ناظری ناداب ازمت ٹیمس اردو نیوز چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ریچر شہر میں کانگرس پارٹی کی جانب سے لوگ سبائی الیکشن کے سلسلے میں شاندار اجلاس رکھا گیا اس اجلاس میں ریچر شہر کے ظلے کے امیدوار کمار نائک اور کانگرس کیا سینئر خائدین اور سابق منشٹر تنویر سیٹھ سابق رکون اسمبلی سید یاسین اور ریچر شہر کے خائدین موجود رہے اس اجلاس میں ریچر شہر کے خائدین یک ہو کر کانگرس امیدوار کے حق میں اوٹ کا استعمال کرنے پر زور دیا تنویر سیٹھ نے اس کنونشن میں کیا کہا سنیے پرے دنیا کی حالت جو ہے آج مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کو تکلیف دے کے لیے کھڑی ہے ہم سب یہ افیدہ رکھتے ہیں اور یہ اخین رکھتے ہیں کس راہ میں ہم چل رہے ہیں اللہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں جو تکلیفوں کا سامنا ہمیں ہو رہا ہے جو حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر ایک امتحان چل رہا ہے حالات سے ہم سب واقف ہیں اسے بار بار دورا کر آپ تمام کے سامنے مسئلے کو اور تازہ کرنا نہیں ہیں جیسے ہمارے سہیر عمیر الدین صاحب نے بتایا کہ ہرامیشہ مسلمان کانگریس کے ساتھ رہا ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ صرف کانگریس ہمارے لیے ایک ہی اوپشن نہیں ہے ہو سکتا ہے ایسا اگر ہم سوچتے بھی ہیں تو اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا مسلمان کانگریس کو آپشن کے طور پر اوٹ نہیں دالے گا ہم کانگریس کو اس نیت سے اوٹ دالیں گے کہ مسلمان جس جگہ بھی انگلی رکھتا ہے وہاندھتی جائے گا یہ اوپنی طرح ہو ہمارے کمزوریوں کو ہم ہر جگہ اچھالتے پھنا نہیں ہیں نہ ہمارے میں کسی بھی بات کی کمزوری ہے نہ کسی سیاسی عہدے کی حوض ہے ہمیں اپنی جگہ میں راج کرنا آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا مخدر کسی اور سے لکھانے کے لئے دیار نہیں ہوگا ہماری تقدیر ہمیں لکنا آتا ہے اور یہ طاقت ہمارے میں ہے کہ کوشش کریں تو نتیجہ حاصل بھی ہوگا ہمارے زیاد بات کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ اتخابی دور ہے تمہارا ایک کے بارے میں اگر کہنا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں برچر کر مجھے آپ کے سامنے تاریخ بھی نہیں کرنا ہے میں سے لکھتا کہوں گا جو شخص 32 سال مسائل کو اناک خریب سے دیکھا ہے آج ایک ذمہ داری آنے کے بعد اسے حل کرنے کی طاقت روشت میں کسی نے بھی آج تک ان کے اپنے اے ایس سرویچ میں کسی نے بھی آج تک ان کے اپر انگلی اٹھا کر یہ کمینل ہے کریں گے اپنے آپ کو ہر ایسے ماحول سے بچا کر 35 سال کی سروش کرنے کے بعد اور وہ خود یہ سوچے نہیں تھے کہ سیاسی احتبار سے ہم آپ ہے جیسے ہماری ان سے اتجا ہے چاندھارے توڑ لانے کی انا ایسے بہت سنے ہیں ایسے وعدوں کے ہاں میں ہم بھی نہیں ہیں جو حقیقت ہے حقیقت کی دنیا میں ہمیں جیس چیز کی ضرورت ہے ایسا کا ان سے ہم لینا ہے اور اس کے لیے جب بھی ہم کسی کو بلاتے ہیں ہماری کمزوری کو ہم چھاپنے رکھ کر بات نہیں کرے وہ مانگنے آئے ہیں ہم دینے والے اور انشاءاللہ یہ نتیجہ ہندوستان کا رقشہ بھی بکلے گا رائچون سے جو نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ وہ کرے ہندوستان میں بھی ہمارا جو بھی ہے نا مسئلہ مسائل جو بھی ہے اسے حل کر رہے گی طاقت بھی ہمارے میں ہے حوصلہ بھی ہمارے میں ہے ہمارے ساتھ ساتھ دینے والا ہمیں چاہیے وہ ہمارا کمار نائیک ہے انشاءاللہ یہ ویدہ آپ تمام سمجھ میں کرتا ہوں ہم بھرپور طریقے سے ان کو ساتھ دینے اور ان سے ویدہ ہے کہ یہ بھی بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھ رہے گی اس کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ اور یہ ایک ہفتہ ہمارے سامنے ہے آپ کے ساتھ بھرپور کرنے کے موقع آؤس یاد ملیں گے مجھے میرے میرے طرف کا الیکشن چکانے کے بعد صرف اور صرف پچھلے اسمبلی الیکشن کے اتخاب کے نتیجے دیکھنے کے بعد اور کمار نائیک کے ساتھ میرے جو تعلقات ہیں اس بنا پر مجھے اعداد اپنے آپ کو روپنی نہیں ہوا میں یہاں آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اس کی لاج رکھتے ہوئے آپ تمام یہ ایک ہو کر کیونکہ پورے ریاست میں ہم نے ایک نئی پہلوں میں شروع کی ہے علماء کرام خود مسلمانوں سے یہ ایک بات عام کر رہے ہیں کہ اوٹ ڈالا بھی آپ کا پرس ہے یہ بھی ایک دینی فرائز ہے اس کے پر توجہ دے خطرے میں کیا نہیں ہے آتا درستر آئین بھی خطرے میں ہے ہر چیز خطرے میں ہے حفاظت کرنے والا بھی پاک پروردگار ہے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہم سب یہ ایک ہو کر ایک مقصد کے ساتھ کمار رائک کا ساتھ دیں گے اور اس ساتھ دینے میں اللہ ہمارے ساتھ دینے میں نتیجے میں بڑھ لے گا اس بات سے میں اپنی جگہ لیتا ہوں